آپ دیکھویں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی آخر دیش کے چار راجیوں میں اتنی چڑھیائیں کیوں من رہی ہیں؟ کیا پکشیوں کی سیریل دیت کسی نئے خطرے کی آہت ہے؟ کورونا وائرس کا خطرہ بھی ٹلا بھی نہیں ہے اور اس بیچ برڈ فلیو نے لوگوں کی چندہ کو بڑھا دیا ہے دیش کے چار راجیوں میں اس وقت برڈ فلیو سے بھاری دہشت ہے ہیمارچل پردیش، راجستان، مدھر پردیش اور کیرل میں برڈ فلیو کو لے کر الیٹ جاری کر دیا گیا ہے ہیمارچل میں برڈ فلیو سے اٹھارہ سو سے زیادہ ویدیشی پکشیوں کی موت ہو چکی ہے تو راجستان اور ایم پی میں بھی سیکرو کاؤو کی موت ہو چکی ہے کیرل کے دو زلوں میں پندرہ سو بطکوں کی موت ہو گئی ہے تو آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر اور کورونا کا ڈر تو تھا ہی لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ برڈ فلیو کا بھی خوف دیشواسیوں کو ڈرا رہا ہے یہ برڈ فلیو کا خطرہ راجستان کے آج زلوں میں آپ سوچئے سیکرو کاؤو کی ایک آئے ایک موت ہو گئی مدھر پردیش میں پانچ زلوں میں کاؤو کی موت ہوئی تو وہیں کیرل کے دو زلوں میں پندرہ سو سے زیادہ بطکوں کی موت ہو گئی ہیمارچل کے کانگرہ سے بھی کچھ اسی طرح کی خبر سامنے آئی ہے جہاں پر ایک ایک کر کے پکشی مر رہے ہیں اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ابھی سمجھ کے پرے ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ برڈ فلیو ہے جس کا شکار یہ چڑیا بن رہی ہے یہ چار الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں ہیمارچل میں دیکھیں ویدیشی پکشیوں کے موت ہو رہی ہے اور اب یہ آٹھ تصویریں دیکھئے ہیمارچل کے کانگرہ سے تصویر آئی ہے راجستان کے جھالاوار میں بھی کوئی یہی ستھتی ہے جیپول جیسلمیر میں بھی ستھتی پکشیوں کے لیے وکٹ بنی ہوئی ہے ایک کر کے ان پکشیوں کی موت ہوتی جا رہی ہے کیرل کے کٹائیم کی تصویر تو وہی مدھی پردیش اور ساتھ ساتھ ان دور میں آپ دیکھیں منصور میں دیکھیں کچھ اسی طریقے کے حال ہیں ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ پکشیوں کی موت برڈ فلیو سے ہو رہی ہے جو ایوین انفلوینسا وائرس یعنی H5N1 سے ہوتا ہے آپ دیش کے آٹھ شہروں کی تصویر دیکھ رہے ہیں آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ کن کن راجیوں میں سب سے زیادہ برڈ فلیو کا اثر دکھائی دے رہا ہے تو گرافکس اور ماپ کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے علاقے میں برڈ فلیو کا سب سے زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے جیسے کہ ہم لگاتار جانکاری دے رہے ہیں آپ کو اب آپ یہ دیکھیں چار راجیوں میں برڈ فلیو کا یہ خطرہ منڈرا رہا ہے جس میں بات کی جائے ہمارچل پردیش کی کانگرہ کی تصویر ہم نے آپ کو دکھائی راجستان کی تصویر دکھائی جہاں پر جائپور میں بھی بہت سارے پکشی جو ہے موت کا شکار ہو رہے ہیں اس برڈ فلیو کی وجہ سے راجستان کے علاوہ بات مدھے پردیش کی بھی ایک ایک سیکڑو کوئے مر گئے اب یہ کیوں ہو رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے ایچ فائف این ون یہ انفلوینزا جو ہے یہ پکشیوں میں ہوتا ہے یہ راجستان ہمارچل پردیش اس کے علاوہ کیرل کے کوٹ ٹائیم سے بھی کچھ اسی طریقے کی خبر سواب نہیں آئی مدھے پردیش کی ہم نے بات کی منصور کی وہاں کی تصویر ہم نے آپ کو دکھائی تو یہ وہ علاقے ہیں ہمارچل پردیش کانگرہ زلے میں ویدیشی پکشیوں میں برڈ فلیو پایا گیا ان کی موت ہوئی اٹھارہ سو سے زیادہ ویدیشی پکشیوں کی موت ہو گئی یہ کانگرہ کی جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ دھرمشالہ کی بھی ہم بات کر رہی ہیں تو یہ کوئی ایک پردیش کا ماملہ نہیں آپ دیکھیں کانگرہ زلے میں ویدیشی پکشیوں میں برڈ فلیو پایا گیا دراصل یہ جو فیزن ہوتا ہے ویدیش میں تھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے برڈز مائگریٹ کرتی ہیں وہ بھارت آتی ہیں لیکن یہ مائگریٹری برڈز اپنے ساتھ یہ انفلوینزہ لے کر آئی راجستان میں جائپور جھالاوار کی بات یہ جائے بارہ ناغور جودپور پالی میں بھی کچھ اسی طرح سے پکشیوں کی موت ہوئی ہے اور جو مائگریٹری برڈز ہیں یہ بڑی سنکھیا میں راجستان بھی آتی ہے اب ان کی وجہ سے یہ کنوے جو ہے اس برڈ فلیو کا شکار ہوئے ہیں یہ ابھی فلحال جانچ کا وشہ ہے مدھے پردیش کی تصویر بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ پر پانچ سے زیادہ زلوں میں برڈ فلیو پایا گیا ہے شاجہ پور منصور ان دور میں سیکرو کوئوں کی موت ہو گئی ہے برڈ فلیو کی وجہ سے اس کے علاوہ آگر مالوہ دیواس میں بھی برڈ فلیو کی وجہ سے پکشیوں کی موت ہوئی ہے اب آپ کیرل کی بات دیکھئے کیرل میں کیا ستھتی ہے کیرل میں بھی تیزی سے یہ برڈ فلیو فیلا ہے کیرل کے کوٹائیم میں اس طرح کی خبر آئی دو زلوں میں برڈ فلیو کا کہہر دیکھنے کو ملایا جہاں پر باتکوں کی موت ہوئی ہے اس میں کوٹائیم اور الپجہ میں ہزار سے زیادہ پکشیوں کی موت ہو گئی ہے پندرہ سو سے زیادہ بلکہ اگر ہم بولے پندرہ سو سے زیادہ سنکھیا ہے باتکوں کی موت ہوئی ہے یہاں پر تو کیرل کی تصویر بھی ہم نے آپ کے سامنے لگ دی تو راجفتھان مدھر پردیش کیرل اس کے علاوہ آپ دیکھئے ایوین انفلوینسا اس سے کہا جاتا ہے برڈ فلیو میں پکشیوں کو وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے اب اس انفیکشن کو کہا جاتا ہے H5N1 وائرس جس کی وجہ سے پکشیوں کی موت ہوتی ہے مرگیوں میں یہ بہت ہی آسانی سے وائرس پھیلتا ہے آپ کو دھیان ہوگا آج سے کچھ سال پہلے بھی مرگیوں میں مرگوں میں اس طریقے کے وائرس پھیلاتا ہے جس سے بڑی سنکھیا میں مرگیوں کی موت ہوئی تھی تو یہ پوری جانکاری ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی اب یہ وائرس پھیلتا کیسے ہے جیسے ہی انسانوں کے اندر انفلوینسا پھیلتا ہے یہ اسی طریقے سے پھیلتا ہے یہ سنکرمان تیزی سے سنکرمیت پکشیوں کے سمپرک میں آنے کی وجہ سے پھیلتا ہے انسانوں میں آکھ ناکھ مو سے یہ وائرس پھیلتا ہے وائرس کی انٹری ہوتی ہے برڈ فلیو ہونے پر کف ڈائریا بخار ہو سکتا ہے سانس لینے میں دکت ہو سکتی ہے سر میں درد کی شکایت ہوتی ہے اور گرے میں خراش اور شریر میں بے چینی بھی بنی رہتی ہے تو یہ سمٹمز ہیں اب آپ دیکھیں یہ سمٹمز کچھ ویسے ہی ہیں جو کورونا کے بھی سمٹمز ہیں جس کی وجہ سے لگاتار پچھلے سال پورا دیش پریشان رہا وشو پریشان رہا اور اس بار بھی یہ سال بھی برڈ فلیو لے کر آیا ہے اب آپ دیکھیں مانچر پردیش میں برڈ فلیو سے دہشت کا محول ہے اور پرشاسن بھی سترک ہو گیا ہے پرشاسن نے الارٹ جاری کر دیا ہے ہر سارے مائیگریٹری برڈز بچھلے ایک ہفتے میں مرے ہیں پانگ ڈائنگ جو ایریا اس کے آس پاس کل تک ہی جو ہماری پاس سوشنا تھی لگوہ سترے سو کے آس پاس برڈز مری ہیں جو پانگ ڈائنگ کا پیریفیری ہے ایک کلومیٹر کا ایریا ایلرٹ جون منائے گیا ہے اور اگلا جو نو کلومیٹر ہے اس کو سرویلنس جون منائے گیا ہے پالٹری ہے فش ہے ایگ ہے ان سب کا جو سیل ہے اور ایکسپورٹ ہے یہ چار جو سبڈیویشن سے ہمارے اندورہ فتیپور جوالی اور دھیرہ ٹوٹلی بین کر دیا گیا ہے اور اب آدھ سے جو دکانے ہوں گی ایسی جہاں پہ چکن کا میٹ ملتا ہو انڈے ملتے ہوں اس پر دکانے بند رہیں گی اتنی بھی ٹوریسٹ ایکٹیوٹیز ہیں جو اور ایکٹیوٹیز ہیں جو ہمارے ڈپارٹمنٹ سے سمبندید نہیں ہیں ان سب کو بھی پانگ ڈائم میں ابھی استعقید کر دیا گیا ہے آدھیش جاری کیے ہیں کہ کوئی بھی پانگ ڈائم باند کشیتر کے ارد گرد نہ جائے نہ اسے پچھو جائے مر کے اوپر سے گر رہے نیچے اور ان کو جن جن چھوٹے کتے کے بچوں نے کھایا ہے وہ کتے کے بچے بھی یہاں مر رہے ہیں اور یہ بڑی بیابیست تھی بن سکتی ہے اگر ہمارے لوگ جاگرک نہ ہوئے تو لوگوں سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ ان چیزوں سے اب بچاو رکھیں مچھری بغیرہ جو بھی ہے اس کو نہ کھائیں اور پانگ باند کشیتری میں مجھ جائیں اور اپنے کتوں کو بھی باندھ کے رکھیں کیونکہ کتے یہاں مر رہے ہیں یہ بہلے خدا بھی دیکھا ہے تو اب اس ایج فائف این وان وائرس کے بارے میں اور زیادہ بہتر طریقے سے ہم سمجھیں گے دو بہت خاص بہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ ورشت ویٹینری کنسلٹنٹ ڈاکٹر وکرم سنگھ جڑ گئے ہیں اس ساتھ ہی ڈاکٹر وکرم کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں آپ یونائٹڈ نیشنز کے برڈ فلو کنسلٹنٹ بھی ہیں اور ہمارے ساتھ چنڈگر سے پونید پارنجا بھی جڑ گئے ہیں ہم ان سے بھی جانکاری لیں گے لیکن ڈاکٹر وکرم سنگھ سب سے پہلے آپ یہ سمجھائیں کہ یہ برڈ فلو ہوتا کیا ہے جی جیسے کہ برڈ فلو ایک ایسی بیماری ہے وائرس یا وشانو جنت روگ ہے جو کی پروازی پکشیوں سے مرگیوں میں بھی آ سکتا ہے تو ابھی جیسے کہ آپ کے پروگرام کے تحت آپ نے سبھی جن ساردھرن کو سوچت کیا ہے کہ H5N1 جی وائرس ہے جس کی پوشٹی بھپادوارا تل شامپو کر دی گئی ہے تو یہ پروازی پکشیوں میں جو ہی بیماری ہے یہ H5N1 برڈ فلو ہے جسے تھوڑی سی نیٹ ورک میں دکت ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو جل سے جل درست کرانے کہ اس کے بعد ہم دوبارہ ڈاکٹر ویکرم آپ کا رکھ کریں گے پونیت ہمارے سنباداتا چنڈیگر سے جڑے ہوئے ہیں پونیت آپ یہ بتائیں کہ یہ کن کن راجیوں میں کتنی تیزی سے پھیلا ہے اور ابھی اس وقت وہاں سٹھتی کیا ہے جی اگر یہاں کہ ہم بات کریں یہاں پر تو خاص کر ہمارچل کے کانگڑا میں یہ جو ہے سب سے زیادہ اس میں پر بھاویت ہوئے ہیں یہاں پر ہمارچل میں اور سب سے پہلے وہیں پر اس کی پوچھتی ہوئے اس کے بعد جب اس کے سیمپل لیے گئے جب وہاں پر سترہ سو کے آس پاس جو پکشی تھے وہ اس میں اس کی چپیٹ میں آئے اور ایک دم سے وہ جو پونگ دیم کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ جو تعداد جو تھی کافی زیادہ دیکھنے کو ملے اور اس کے بعد اس کے جو سیمپل تھے وہ جلندھر چنڈگڑ اور الگ لگ لیپس میں بھیجے گئے اور وہاں پر اس کی جو ریپورٹ تھی وہ پوزٹیو آئی اور اس کے بعد اب کیونکہ ریپورٹ پوزٹیو آنے کے بعد پھلہالا پرشاسن جو ہے وہاں پر پوریتان سے سترک ہو گیا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو در جو ہے وہ یہاں پر اس بات کا ہے کہیں یہ جو وائرس ہے وہ باہر جو ہیومنز ہیں ان میں نہ پھیل اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں یہاں پر تو چنڈگڑ کے ساتھ لگتے پنچکولا جو ہریانہ کا ایک کافی موڈرن سیٹی کی بھی کہا جاتا ہے وہاں پر اپنی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں لگ بھگ ستر ہزار جو مرگیاں ہیں وہ اس کی چپیٹ میں آئی ہیں حالانکہ اس میں وائرس کیا ہے پر شاسن بھی جو ہے وہ الٹ ہو گیا ہے سترک ہو گیا ہے بلکل سترکتہ کی ضرورت بھی تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر وکرم بھی جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر وکرم یہ پکشیوں میں پہلے تو پھیلتا کیسے ہے اور پکشیوں سے انسانوں کے بھیتر کیسے آ سکتا ہے کیونکہ جو سب سے بڑا ڈر اسی بات کا ہے کہ کورونا کی دہشت تو ہے ہی اب یہ برڈ فلیو آ جانا یہ انسانوں تک کیسے پہنچ سکتا ہے جیسے کی آپ کو ویدیتی ہے کہ برڈ فلیو جو ہے وہ ایک چوت کی لگ بگ تچ کرنے سے ہو سکتا ہے سو ہماری یہی ایڈوائزی دیتے ہی گی کہ کوئی بھی ڈیڈ برڈ کو وہ نہ اٹھائیں ہاتھ سے اور یہ فیکو اورل روٹ مطلب کی ہاتھ سے موہ کے طرف اور فیکل روٹ سے بھی فیل سکتا ہے جی تو کیا اگر ہم اسے اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ پکشیوں سے کیونکہ اگر ڈیڈ اس طریقے کے جو اس انفلوینزا سے مری ہوئی پکشی ہیں اگر انہیں ہم چھو بھی دیتے ہیں تو پھر یہ ویرس ہمارے تک آ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو جو اور پکشی پرچاتی کی ہیں چاہے مورگی ہو جو پولیٹری فارمنگ کر رہے ہیں ان کے لئے تو اور بڑی دہشت کی بات ہے جی ابھی ہم نے کانگرہ زیلا میں پانگ ڈیم ایریا کے ایک کلومیٹر میں ہمارے اپیوک مہودے نے ایلیوٹ زون اور انفریکٹی زون ریکلیر کر دیا ہے ایک کوئی بھی پولیٹری میں اس کی پشتی نہیں ہوئی ہے اور اگر ہم اس طرح سے سمجھیں کہ اس کی تیزی سے پھیلنے کا وقت کتنا ہوتا ہے کیا بہت تیزی سے پھیلتا ہے یا اگر کنٹرول کر دیا جائے تو کتنی جلدی یہ کنٹرول ہو سکتا ہے جی جتنی جلدی ہم 24 دیکھتے ہیں اس کو پروپر ڈسپوس کر دیتے ہیں تو اس کی فینلی کی شمتہ بلکل کم ہو جاتی ہے جیسے آپ کو بیدی تھی ہے کہ پرواسی پکشی دورہ فیلا جا رہا ہے تو پرواسی پکشی کہیں پیوڑ کھا جا سکتے ہیں لیکن ان کا habitat ایسا ہے کہ ہماری ایڈوائزری ابھی بھی یہ ہے کہ کوئی بھی پانگ ڈائی میری کی طرف کو نہ جائیں اور اپنے ہاتھ پاؤں ہمیشہ اچھے صاف رکھیں پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں اس تھی میں انڈا چکن میٹ کھانے سے کوئی پرہیز نہیں ہے لیکن اگر وہ بنانا بھی ہے تو ستر ڈگری سینٹیگری اپ ٹو ٹو ٹھ ٹھ منٹ سپوائل کر جیسے ہماری بھارتی بھی انجن پدیتی ہے اس سے ہم کھا سکتے ہیں پشو پالکو اور پولٹری پالکو کو اس سے ڈرنے کی کوئی ابھی شکتہ نہیں یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اگر دللی پکا کے اسے کھائیں تب زیادہ بہتر رہے گا یہ تو بہتر ہے کہ ابھی فلحال ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پونیت جو پرشاسن ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کتنا سافدھان کر رہا ہے کون کون سے ایریا کو فلحال انہوں نے چن ہت کیا ہے جہاں پر ڈرائیو چلائی جا رہی ہے جتنی جل سے جل وائرس کو اتنے ہی علاقے میں روکا جا سکے دیکھیں اگر یہاں پر کانگڑا کی بات کریں تو کانگڑا میں جس طرح سے 10 مہینے تک اس پوری لے کو بند کر دیا گیا تا سی اس پر سی میں بانگ ڈرائیو کے علاقے کو بند کر دیا گیا ہے تا کی جو عام لوگ ہیں جو پریٹک ہیں وہ وہاں نہ پہنچے اور پھل حال پر پر شہر پر 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 دوکٹر وکرم آپ سمجھنا چاہیں گے جو مائیگریٹری برڈز آتی ہیں بہار کے دیشوں سے بھارت آتی ہیں کیا وہ یہ وائیرس لے کر آئی ہیں اور دوسری بات یہ کیا تیمپریچر کی طرف کو آتے ہیں اور ٹھنٹ میں وائیرس کی جو شمتہ ہے فیلنے کی وہ زیادہ ادھک رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ برڈز پیلا رہے ہیں بھے 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 شریف میں بیماری نہیں کرتا ہے جب بھی کوئی ویدر کنڈیشن یا کوئی اور انوارمیرمنٹل کنڈیشن ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ بیماری آتی ہے تب یہ برڈز مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر ایسے میں یہ وائیرس کس طریقے سے ہم اسے بچ سکتے ہیں کیونکہ کوئی وائیرس کے لیے تو ہم پہلے سے پروٹوکول کا پارن کر رہے ہیں ماسک پہنا ہاتھوں کو برابر دھوتے رہنا اس وائیرس سے انسان کیسے بچ سکتا ہے جو بھی پروٹوکول کرونا کے لیے ہیں وہ اس میں بھی لاغو ہوتے ہیں ہاتھ دھونا پرسنل ہائیجین رکھنا ماسک پہنا یہ سب انیوارے ہے اسی کے لیے اور جو فوڈ ہیبیٹس ہیں جیسے ہم انڈا چکن میٹ لے کے آتے ہیں دھو لیں اپنے ہاتھ اس کے بار دھویں اور اچھے سے پکائیں ان کیس اگر یہ انسانوں تک پہنچ جاتا ہے تو دکٹر کیا یہ کیوریبل ہے دیکھئے ابھی تک ایسی کوئی پوشتی نہیں ہوئی کہ یہ ہیومن میں ڈائریکٹ اس کا کونٹیکٹ ہونے سے کوئی اتنی زیادہ مرکی نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈائریک ہندلر جیسے پولٹری ہندلر سلوٹر ہاؤس ورکر ہیں ان میں آس سکتا ہے لیکن اس کی جو اتنی موربی ریٹ ہے وہ بہت لو ہے لیکن پچاس ساٹھ پرسنٹ پھر بھی اس میں اف اف سکتے ہیں لیکن مرکی دار اتنا نہیں ہے سو اس لیے گھبرانے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے تھانک یو سو مچ ڈاکٹر آپ نے سارے جتنی بھی کنسپشن تھے جتنی بھی کنسپ تھے وہ سارے کلیر کر دیئے ایج 5 وائرس کو لے کر پونیت آپ بہت شکریہ پوری جانکاری کے لیے ہمیں رکنا ہوگا ایک چھوٹے سو بریک کے لیے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ سلاکھوں کے پیچھے کیسے پہنچا مراد نگر کا ٹھیکے دار تیا کی